موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم افتخار احمد دینے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے میرے امراہ محترم سلیم بخاری صاحب محترم پی جے میر صاحب اور محترم جاویر اقباد صاحب تشریف رکھتے ہیں آج یہ سٹوڈیز پر بات ہوگی اس سے پہلے ایک میں انہوں نے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ روز ایک قومی سلامتی پالیسی پر بہت ڈیبیٹ کی اور ہم نے اس کو کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں پیش کی گیا تو موہی یوسف کے لہور آئے تھے کل اور انہوں نے کوئی بات کہی کہیں پہ اور اس بات سے تفاق کرتے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا چاہیے جیب حضرت کیا ہے آج کی خاص خبریں مہر پاس میں تو ایک سٹوڈی سے سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہوں جی سب سے میری نیند بھی خراب ہوئی ہے میرا دماغ بھی خراب ہوئی ہے وہ ہے کہ ہم دوبارہ سن رہے ہیں بازگشت صدارتی نظام کی اللہ تعالیٰ اس نظام کی تباہیوں سے اس ملک کو بتائے بچائے میں دعا ہی کر سکتا ہوں لیکن جب گفتگو ہوگی تو اس کے ور میں اپنا ارگومنٹ بھی پیش کر دوں گا جیب آپ کو اس سٹوری پہ زیادہ جائیں گے میں خیال ہے جو حکومت نے کل رات منی بجٹ کے بعد ایک اور بم گرائے مہنگائی کی شکل کے لیے بم کا متفادہ لفظ ہمیں کوئی دھونے چاہیے پیجے ہم ہر دوبارہ بم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ عوام کے لیے تو بم بھی ہے نا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس سے کوئی ورسٹ ہو سکتی ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں کہ ایک طرف ٹیکسس لکھ رہے ہیں دوسری طرف پیٹرل کی پرائسز بڑھ رہی ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہو رہی ہے جیب بھی یہ جو بخاری صاحب نے کہا ہے ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے ان کی نیند خراب ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ صدارتی نظام پر جو بات کریں اس پر بڑی ایک کمپریہنسیو ڈیبیٹ پروز ان کونز ڈسکس کریں سارے مل کے کیونکہ آپ ہی نے آج یہ کہتے ہیں نا وہ بھنڈا پھوڑا ہے کہ پورے میڈیا کے اندر اب یہ ٹرولنگ شروع ہوگی ہے تو آئی ٹھنک لیٹس بی دی فرسٹ پی جے اصل میں نہ صرف کہ ہم یہ چار لوگ اس پر بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ یہی ڈیبیٹ کو جنگ دینا چاہیے نیشنل ایشیوز پہ دیکھیں ہوا کیا کوئی شخص ہے وہاں پہ پنڈی میں چودین نصار محمود نام کا اس تک کچھ لوگوں کو کٹھا گیا ایک مارچ سر جی ارابنی میں نکالا اور اس مارچ کو کافی جگہ پہ ایمپورٹنس ملی اس میں اس کا نعرہ تھا چینج سسٹم بغیر صاحب اور اس چینج سسٹم کو پھر آگے بڑھایا جب ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دن کے اندر کہا کہ صدارتی نظام لاؤ ترقی پاؤ منعہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات بہت عرصے سے کہی جاری ہے کہ جو موجودہ سسٹم میں پرائمیسٹر کے پاس جو پاورز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں کہ جس طرح کا وہ چاہتے ہیں اپنا کام کرنا وہ ان کو نہیں مل رہا تھا تو صدارتی نظام لاؤ اور ترقی پاؤ اور بنیادی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ تینوں زماعتیں کٹھی نہیں ہو سکیں ہیں اب الیکشن بڑے قریب ہیں سب سے پہلے لوکل بارڈج کے الیکشنز ہونے ہیں اس کے بعد پھر لوکل بارڈج کے فوراں بعد سمجھ دو الیکشنز کے سال ہے اس موقع پہ صدارتی نظام کی چیم ہوئی ہیں کیا ہونے جارہے ہیں یہ بڑا امپورٹن مسئلہ ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ شخص ایک بات کرے وہ ہمیں دے رہے ہیں یونیٹس سٹیٹس آف امریکہ کی مثال اور ترکی کی مثال دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یونیٹس سٹیٹس آف امریکہ اور پاکستان کو اگر ہم سٹرکچرلی دیکھیں حدود ودود تو شاید ویسے ہوں گی لیکن اگر سسٹم کے حوالے سے دیکھیں تو کیا سسٹم خان صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس سسٹم کی بات کرنی چاہیے جو ہم نے عزمائی نہ ہو ہمارے ہاں پریزیدنشل فارم آف سسٹم عزمائی جا چکی ہے اور پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑی تباہی اس ملک کو لاحق ہوئی وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے صدارتی نظام کے تحتی ہوئی تھی جب آدھا ملک جو ہے وہ ہم نے توڑ دیا تھا اور یہ دو لخت ہو گیا تھا پاکستان یہ بربادی بھی صدارتی نظام کا تحفہ ہے اس ملک کے عوام کو دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے مثال جس طرح دی جا رہی ہے پہلے تو آپ اپنے تمام انسٹیٹوشنز کو اسی طرح کا پابند بنائیں جس طرح کے امریکہ کے اندر ہیں پریزیدنشل فارم آف گورنمنٹ آل رائٹ ون دی امریکن پریزیدنٹ دیسائید سمتھنگ there is nobody down the line who can challenge the decision although that decision always is on the basis of the consensus between the pentagon and the cia all right but you have never heard cia or pentagon has ever prevailed over the president ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا آسان ہے اس کا کرنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ اس کے راستے میں سب سے بڑی دیوار اٹھارویں ترمیم کی ہے وہ میں مانتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم دشمنی کی بات آج سے شروع نہیں ہے اس کو بھی تین ساڑے تین سال ہو گئے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے یہ کس نے شروع کی تھی مجھے یہ بھی پتا ہے وہ کیوں شروع کی گئی تھی اگر تو جمہوری سسٹم کی بسات کو لپیٹنا اور صدارتی نظام کے تحت ایک ڈکٹیٹر کو مسلط کرنا منظور ہے تو ممکن ہے اس سسٹم کی حمایت کی جا سکتی ہے لیکن میرے خیال سے دنیا کا کوئی فرد جو بیسیکلی دیموکریسی پہ بلیف رکھتا ہو وہ کبھی بات کرے گا پریزیڈنچل فرمال سسٹم کی which means imposing ڈکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ آن پاکستان جو جس میں ایک بات جو ہم نے کی ہے امریکہ کی اس میں دیکھئے گا پریزیڈنٹ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ بھی ہے ان کے پاس کانگریس بھی اور سینٹ بھی ہے اور ان کے پاس جو ریاستیں جسنا ہمارے صبح ہیں ان کی ریاستیں ہیں اور وہ اٹرونمس ہیں اس بات کو ذہن میں رکھے ہم اپنے وہ سمجھ آئے یعنی بہت یہ مال بکے گا اگلے دن کہ ترکی میں اور امریکہ میں ہے وہاں پہ ترقی ہوگی ہے اور ترقی مل گی ہے ابھی میں نے بخاری صاحب کا آرگومنٹ سنا بڑی زبردست باتیں کی انہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی نظام بھی پرفیکٹ نظام نہیں ہوتا کوئی بھی نظام لے لیں چاہے پارلیمانی نظام ہے چاہے پریزیڈنچل نظام ہے نظام کی طاقت تب ہوتی ہے سود مند ہوتا ہے جب کوئی بھی نظام اپنے ٹرو سپیرٹ میں چلے فور ایکزمپل اس وقت جو ہمارے ملک میں نظام ہے میرے نزدیک اٹس ایک کائنڈ آف ڈکٹیٹرشپ پولٹیکل ڈکٹیٹرشپ یہ ایک نظام بڑا خوبصورت نظام ہے اگر اس کو ٹرو سپیرٹ میں یہ چلے تو اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا میں آ رہا ہوں بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری پولٹیکل پارٹیز نے سب سے پہلے اپنے پولٹیکل پارٹیز میں ہی ڈکٹیٹرشپ لگا دی ہے ان کی اپنی کارپریٹ کمپنیز بن گئی ہیں وہاں کوئی الیکٹرال سسٹم نہیں ہے جو جمہوریت کے این مطابق ہو پہلی چیز دوسری چیز آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اس جمہوریت میں مشوروں سے یا آپ کے جو ان کے ساتھ بات چیت کر کے کسی پروسس کے ذریعے نہیں ہوتے بلکہ اس میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے ون مینڈ اسی این ہے جہاں اس وائد میں آ رہا ہوں میں آپ کو عمران خان کی بھی بات دیتا ہوں میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عمران خان سے میرا متعلق سوال نہیں ہے میں مثال ان کی دینا چاہتا ہوں آ رہا ہوں میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بات یہ کہ ادھر پرابلم اس لیے آتی ہے کہ ان کی ڈکٹیٹرشپ کو جب چیلنج آتا ہے تو پھر یہ لوگ بات کرتے ہیں عمران خان کی مثال لے لیں عمران خان اگر چاہتے ہیں دائیں بائیں سے یہ خبریں تو نکل رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بٹ دی پوائنٹ ایز وہ کیوں چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کے اپنے اندر ایک ڈکٹیٹر چھپا ہوا ہے اگر وہ جمہوریت پسند ہوتے تو جمہوری نظام کو جمہوریت کے طریقے سے لے کے چلتے ہیں لیکن کسی بھی نظام کے لیے بخاری صاحب علی بات کو میں پھر سیکنڈ کروں گا آپ کو جو بھی نظام لے کے آنا ہے چاہے پریزیڈنشل فارم لے کے ہیں چاہیے نظام لے کے ہیں اس میں جہاں جہاں تبدیلی کی گنجاشہ وہ کریں ایک اور دوسری بات ان نظامات کو چلانے کے لیے آپ کے انسٹیٹوشنز کو اس طرح سٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے اگر پریزیڈنشل فارم بڑا زبردست ہے امریکہ میں بڑا سکتیس فلچہ رہا ہے اگر آپ نے پورا موڈل اٹھانے تو پورے طریقے سے امریکہ کی بات پھر آگی انڈ ہوئی پی جی امریکہ کا جو سسٹم ہے کیا وہاں پہ جو اعلیٰ سطح کے جو تیناتیاں ساری ہوتی ہیں وہ اس میں کانگریس اور سینٹ کی کمیٹیوں سامل جاتی ہیں پبلک گیرنگ ہوتی ہیں پبلک گیرنگ ہوتی ہیں ہاں یہ نام جواب میں تو کیا آپ پسند کریں گے چیف آف آدمی سٹاف پاکستان کا جو آپ بنانا چاہتے ہیں یہاں چیف جسٹس آف پاکستان جو بنانا چاہتے ہیں یہاں جو آپ باقی عددار بنانا چاہتے ہیں وہ اس صدارتی نظام کے اندر جس طریقے کہ ہمیں مثالیں دی جا رہی ہیں اس طریقے کہ صدارتی نظام کے ذریعے الیکٹ ہو اپنا ان کو سرک کیا جائے دیکھیں یہ اس کے اندر یہ بڑا کمپلیکس آپ نے ایک میں نے کمپلیکس نہیں کیا جو میں نعرہ سن رہا ہوں آج صبح سے جس پہ ٹویٹر بھرا ہوا ہے کہ صدارتی نظام لاؤ ترکی پاؤ اوکے گرس لوگن لوگوں نے مثالیں بھی دیں جی امریکہ ترکی امریکہ میں بات نہیں کروں گا کہ ہم سارے امریکہ کو بہتر جانتے ہیں تو پھر یہ سوال بھی آئے گا نا اعلیٰ ان کی چیف آف دی آرمی سٹاف کا یہ سیلیکشن ہے چیف جسٹس کو ایک دفعہ کر رہتے ہیں اور تین آتی ہیں جو امبیسڈرز ہیں نیم اینی جو ہے اپوائنمنٹ وہ ایک پروسس کے لیے ہوتی ہے اور پروسس پبلک ہے دیکھیں آپ ان ریاستوں کی بات کریں ریپبلکس کی جو کہ سیونٹین سنچری میں آئیں اسے پہلے کوئی ریپبلکس نہیں تھی فرانس کے بعد امریکہ یوکے ان اللہ دیت یہاں ہمارا جس کی ہم جو کنفائن کر کے بات کریں ہم جب ہمیں انڈیپنڈنس ملی ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا سب انڈیا گیا ہے ایون دی پارلیمنٹ اسی لیے آپ دیکھیں ایون خان آیا اسے پہلے کیا وہ اسکندر مرزا سے تین گامر مینوں مینوں کے اندر چل گی سنیں اس وقت کیا تھا ہم تاریخ میں مت جائیں زیادہ آج کا جو سوال ہے ہمارے سامنے سر ایفری تاریخ سے ہی سبق میں تاریخ کے سبق لے لیا یہ جو پچھلے کئی سالوں سے پارلیمنٹ جمہوری چل رہی ہے اس نے کہہ دیا کہ یہ نہیں چل پاتی اس لیے کہ جو لوگ ہیں وہ خود بھی ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے اب اسے آگے چلیں جس جمہوریت کے ہم بات کریں سر آپ مجھے بول لگے پریزنشل فارم آف گورنمنٹ بات کریں ہم کو اس کے علاوہ کوئی بات کریں پریزنشل فارم آف گورنمنٹ آپ کس آدمی کی بات کریں مسلمان کی بات کریں اسلام میں ڈیموکرسی نہیں ہے اس مونکی ادھر سے آپ کی دوستی مونکی کے ساتھ ہے ادھر سے کامیرزم کے ساتھ ہے ادھر سے ہم کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہے آپ کون ہے آپ اپنے آپ کو انڈسٹینڈ کریں یہ جو ڈیبیٹ آپ لے کے آئے ہیں یہ بڑی سنسٹیف ڈیبیٹ ہے اس ڈیبیٹ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ وات سوٹس یو آپ کے پاس جو پریزنشل فارم سر دیور ڈیٹیٹرز دیور نوٹ ایلیکٹیڈ پریزنشل فارم پلیز انڈسٹینڈ ون تینگ اس کے ایک پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں اس کے اندر آثورٹی زیادہ آتی ہے اس کے اندر آپ کو وہ جس کی آپ اور میں ہم چیمپئن بتے ڈیموکرسی کی وہ بات اتنی نہیں ہوتی ہے پریزنشل فارم میں جو پریزنٹ ہوتا ہے اس کی کیابنٹ is not answerable to the parliament it is only answerable to the president of the time one two اردو میں میں بات کر لیں اردو میں بلکل کر لیں پہلے بھی ہمارے اعتراض آئے ہیں میں بھی آپ کو اردو میں بتا لاتا ہوں مصیبت ہوتی ہے آپ کو اچھا بات یہاں ہے کہ ایک آپ کی جو پارلمنٹ ہے یہ ایک ایسی پارلمنٹ ہے اس کو خود اپنی پارلمنٹ کی responsibilities نہیں پتا ہے times and memorial آج کیوں ہیں جس کا اپنے نام لیا ہے some gentleman from Islamabad کہ جلسہ لے کے آئے کہ یہ change کرو ان کے نام ہے پاکستان عوامی لیگ ہے کوئی اس کے وہ اپنا چیرمن ہے چودین نصار محمود آج یہ نیشنل عوامی لیگ کے کوئی ہوں گے نیشنل عوامی لیگ کی ہے پاکستانی محمود that is a light to note the question is کہ آج کیوں ہے مہنگائی ہوگی ہے تو آپ اپنے system change کر لو آپ کو patrol تیر ہو گئے زیادہ مہنگا ہو گئے system change کر لو آپ کا آپ کا ڈی سی کام نہیں کرتا آپ ناظم لے آتے ہو پیجے یہ نہیں ہے سر یہ ہے ہم یہ کرتے ہیں why does India پیجے میرے خیال ہے میرے خیال ہے میرے سوال کا جواب آئی ہے پی جو مرجی کے یہ میرے سوال یہ ہے کہ comparison جو ہمیں دیا جا رہا ہے ساری debate میں جو آج چل رہی ہے اگر آپ اس کو ٹویٹر پہ دیکھیں اور میڈیا پہ دیکھیں تو دو example دی جا رہی ہیں امریکہ کی اور ترکی کی چونکہ آپ پڑھ لکھے آدمی ہیں اور امریکہ آپ امریکہ کو بھی جانتے ہو خان صاحب خان صاحب آپ ایک بات سمجھے آپ کوئی بھی نظام لے لیں اس کے pros and cons ہوں گے میں بات کرنی چاہیے لیکن اس سارے سسٹم کے ساتھ آپ نے presidential form سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے یہ اگر میں کرنا چاہوں گا تو میرے لیے سب سے important چیز کیا ہے کہ ایک autonomous body اس کے parallel ہونی چاہیے جس کی آپ پی جے نے بات کی ہے کہ ماضی میں جتنے presidential form آئی ہیں پاکستان میں چلیے they were kind of a dictator they were not parallel body نہیں ہوگی جو اس system کو correct نہیں کرے گی اس وقت تک کوئی نظام نہیں چل سکتا آپ مجھے بھی نظام چلانے دیں اس پروگرام کا اور مجھے جانے دیں بریک پر جو واپس آنگا پھر یہیں سے ہم شروع کریں گے بات آگے خواتزاد میں جانوں بریک پر جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا ملکم بے خواتزاد یہ صدارتی نظام کے حوالے سے جو ڈیبیٹ جنم لے رہی ہے اس میں ایک بڑے ملے کی بات ہے کہ آج بھی کچھ دوستوں نے کہا ہے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کچھ خیالات کا ذہر کیا ہے اس کے ساتھ ایک کوئی سروے بھی کرا لیا گیا ہے کہ قبل از وقت اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر کیا ہوگا یعنی قبل از وقت الیکشن پر بھی سروے آ گیا اس سروے میں بھی بڑا سیف سیف کھیلا گیا خوش رکھنی کوشی کی خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کو خوش رکھنی کوشی کی اور مرکز میں تھوڑا بہت ادھر کر دیا یعنی کیا ہو کہہ رہا ہے یہ سروے کی کیا ضرورت پڑ گی اور پھر شیخ رشید نے کہا کہ جو ان ہاؤس خواب دیکھ رہے ہیں تبدیلی کے وہ اندے ہو چکے ہیں ان کے آدمی اور بھاگیاں گے اور اس کے ساتھ یہ صدارت نظام کی بیشت ہوئی میں آپ سے پوچھنے چاہوں سر میرا سیمپل سوال ہے امریکہ کوئی اگزمپل کے طور پر لینے آپ کے کانگرس کیا ہوگی آپ کے سینٹ کیا ہوگی اور امریکہ کی ریاستوں میں جو اختیارات ہیں ان کی تقسیم کیا آپ تو اٹھارویں تنمیم میں جو اختیارات دیئیں صوبوں کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ دیکھیں خان صاحب گزارشی ہے کہ آج آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ پریزنچل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ اگلے چند گھنٹوں میں ورنہ اگلے چند دنوں میں ایک دوسری بیس دوسری بیس چھڑے گی کہ جو اٹھارویں ترمیم ہے اس کا فوری طور پر خاتمہ ہونے چاہیے چونکہ ملک کی ترقی کے راستے میں ہائل ہے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو پارلیمنٹری ڈموکرسی ہے وہ بھی کوئی کامیاب نہیں اس کو کامیاب ہونے کس نے دیا ہے ذرا آپ دیکھئے نا مجھے بتائیے بینظیر کی تین حکومتیں جو ہیں وہ کیوں نہیں چل سکی تھی مسلم لیگ کی تین حکومتیں کیوں نہیں چل سکی میڈوے کیوں گھر بھیج دیا کس نے بھیج دیا گھر انہی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھے نہیں ان سے نہیں ہم آپ اس میں پوچھ لیتے ہیں نا پہلے وہی فورسز اٹھارویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں ایسا کیوں چاہتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا ایک گھمبیر قسم کا راز پوشیدہ ہے کوشش کرتے ہیں اس کو اوپر سے پردہ اٹھانے کی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو موڈل ہمیں دیئے گئے کہ جی امریکہ جو ہے دیکھیں ذرا امریکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے آپ امریکہ میں کا ہیڈ کا تقرر ہو سکا ہے جب تک پبلک ہیرنگ میں اس کی جو ہے وہ سکروٹری نہ کی جائے کیا یہ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے اور اگر اب نہیں ہو سکتا جبکہ ہم پارلیمنٹی ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں تو پھر جب پریزیڈنچل سسٹم آئے گا جسنا کہتے ہیں نا کنگ کن نیور ڈو رانگ بادشاہ جو ہے وہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی یہ افورڈ نہیں ہو سکتا پڑے لکھے معاشرے میں نہیں ہو سکتا یہ یہ شاید بنانا افریکن ریپبلک میں ہو جائے یہ شاید بنانا دوسری کسی چھوٹی سٹیٹس میں ہو جائے لیکن ایک بائیس کروڑ کے لوگوں کا ملک جو ایک نیوکلر پاور ہے اس کے اندر اس قسم کا سسٹم لانا جہاں پوری پورا ملک اور اس کا فیچر جو ہے وہ ایک آدمی کی مرضی کے مطابق ہو کہ وہ وچ سائیڈ آف دا بیڈ ہی رائزز اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پڑا لکھا معاشرہ جو ہے اس دور میں پارلیمنی ڈیموکریسی کی مخالفت کا سکتا ہے اور پرینزیڈنچل سسٹم کی حمایت کا سکتا ہے جو از آپ پر لکھے آدمی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنی سسٹم جو موجود ہے اس میں یہ جو صدارتی آپ نظام لاؤ گئے ریفریننم کے ذریعے کال کی جائے گی کیا کیا جائے گا دیکھیں دو چیزیں پہلی بات یہ کہ میں مخالی صاحب کا ایک پوائنٹ کا جواب دے دوں جو مخالی صاحب نے کہا بے نظیر کی تین حکومتیں گئیں چھوڑے یا نہیں نہیں یہ ایک بات یہ ایک نظام کی کمزوری کی نشانی ہے جس کی طرف میں کہہ رہا ہوں اور ان پلٹیکل پارٹیز کی ویکنسز کی نظامی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف خود چلتی رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو آج شاید وہ سسٹم نہ ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ آپ صدارتی الیکشن کیسے لائیں گے پرسنشل فارم آف گورنمنٹ لائیں گے مجھے طریقے بتا ہے نا مجھے there are two ways one way is جو best possible way ہونا چاہیے جس کو میں ریکمنٹ کروں گا میں وہ ریکمنٹ کروں گا کہ جس میں پاکستان کی تمام پلٹیکل پارٹیز تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہو ڈسکشن ہو بات ہو پھر ریکمنٹ ہو پھر صدارتی نظام آنا چاہیے اسی میں ملک کی فلاہ ہے اسی میں نظام کی مضبوطی ہے اور اسی طرح ملک آگے جا سکتا ہے ورنہ میں صدارتی نظام کی گفتگو نہ سن رہا ہوں نہ سننا چاہتا ہوں بخاری صاحب سنے نہ سنے لیکن کسی جب آپ اس کو واحد علاج فرما دیں گے پاکستان کے مسائل کا تو پھر اللہ اس ملک پاہو جی پیجے آپ پیجے کیسے لائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پیپل فرنڈلی کیا چیز ہے عوام کی بات کرتے ہیں اگر میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے تو عوام کب بنوں گا پرائم نسٹر بننا ہے عوام کب بنوں گا اس کو کیسے لیکے آئیں گے آپ اس کو ایسے لیکے آئیں گے کہ آپ اپنا ٹریک ریکرڈ دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے دیکھیں 47 سے up to about late 70s and 8081 آپ ایک سمی انڈریسٹرلائز ایکانومی تھے کس پہ تھے اگریکلچر ہو گیا ٹیکسٹائل ہو گیا اس سے پہلے آپ پیس پاکستان تھا تو آپ جھوٹ پٹسن رائی سے یہ وہ you have changed you have changed now how to change from the parliament system to the presidential first system let me come to it آپ کے بیچ میں پھر flaws آگئے انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی آپ کے flaws آگئے کیوں آئے کیوں کہ نکام تھے شیاسی جمعہ تھی نائل تھی نا 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 نکام اس لیے تھے کہ اس نظام کو درست کرنے کے لیے there was no constitutional body which could correct no 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 just like a China آپ نے آپ نے پارلیمنٹ کو کام چلے نہیں دیا please understand یوسیف رضا گلانی جابز دیتا ہے لوگوں کو آپ اس کے خلاف کیسز کر دیتے ہو آپ زرداری کرتا ہے کیس کر دیتے ہو نواز شریف کرتا ہے کیس کر دیتے ہو آپ عبران کر رہے ہیں عبران پہ کیس ہو جائیں گے صدارتی نظام لاؤ ترقی پاکر جو نہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں it has to be a national debate کیونکہ presidential form کے اندر آپ کا ڈیریکٹ آتا ہے پریزیڈنٹ اس کو ترودی پارلیمنٹ نہیں آتا ہے people prepared to it لوگوں کے پاس یہ جو ہم نے تین ایگزامپلز دیئے یہ آپ کہلو کہ ڈیموکرائٹیکلی نہیں تھے اگر تو آپ ڈیموکرائٹیکلی نہیں تھے میں کیاننا چاہتا ہوں میں آپ سے بلکل بلکل اس کو آپ کو میرے خیال سے اس نظام سے ہم صدارتی نظام میں جو صدارتی نظام لاؤ ترقی پاؤں کا جو نعرہ ہے اس تک پہنچنے کیلئے تین چار تین چار قبریں خود نہیں پڑیں گی ایک قبر میں کونسٹیوشن جائے گا دوسری قبر میں پارلیمنٹ جمہوریت جائے گی تیسری قبر میں عوام جائیں گے مجھے تو اس جو آدمی پڑھا لکھا ہو اور اس ملک میں رہتے ہوئے پریزیڈنچل سسٹم کی بات کرے میں اللہ تعالی مجھے معاف کرے میں کوئی ایسا لفظ کہنا نہیں چاہتا مجھے ان کی اکل پر بہت حیرت ہے اس لیے سر آپ کے پاس تھانے پریزیڈنچل سسٹم آ رہا 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 کسی سسٹم کے تحت تو چلے خدا کے لیے یا تو آپ آئین کے تحت چلیں جو بنایا تھا کنسنسز کے ساتھ بنایا تھا اس ملک کے بڑے بڑے سٹالپڈ پارلیمنٹ سن لے نا پارلیمنٹ نے چلانا ہوتا ہے نا پارلیمنٹ کیوں نہیں چلا پا رہی بھائی پارلیمنٹ اس لیے نہیں چلا پا رہی کہ اس کو چلانے دیا نہیں جا رہا تو وہ کیوں پیچھے جاتے ہیں پھر کیوں وہ پیچھے دائیں بائیں دروازوں میں جاتے ہیں آپ کی گیم کھیل رہے ہیں میں کوئی کسی کی جیم نہیں ہے اگر آپ کے بھائی پارلیمنٹ لیڈر بھائی سا اگر بھائی سا اگر بھائی سا اگر بھائی سا انی ایڈوکیٹڈ پرسن can not argue in favor of the presidential system this is what i believe دیکھیں سر فائز is successful in the states یا بیٹے کوئی طریقہ تو بتاو کیسے جانے طریقہ ایک ہی ہے طریقہ میں ایک سکر ریفرینڈم کراؤگے ایک سکر ریفرینڈم میں ہوگا نا خان صاحب ایک سکر بات تو کرنے دینا بات یہ ہے صرف ایک طریقہ میں ریفرینڈم کی طرف نہیں جانا چاہتا میں کوئی اور بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان میں صرف چار آپ کے صوبے ہیں ادھر مختلف قومیں رہتی ہیں تمام لوگ ہیں آپ نے تمام کے حقوق کا خیال رکھنا ہے آپ کی ریجنل چھوٹی بڑی پارٹیز ہیں آپ نے تمام پلٹیکل پارٹیز تمام سٹیکولڈرز کو آن بورڈ کرنا ہے یہ نہیں ہے یہ سارے ارریلیونٹ ہو جائیں گے اگر پریزیڈنشل سسٹم آئے گا پلیز سب کو جب تک آپ آن بورڈ نہیں کریں گے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں لاسکتے اگر آپ ریفرینڈم کی طرف جائیں گے تو آپ کی جو ریجنل فورسز سر اٹھائیں گے اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا میں بریک پر جا رہا ہوں ایک سوال آپ کے آگے چھوڑ دوں مجھے ابھی تک جواب نہیں بتایا آپ نے کہ ہم اس دوسرے نظام میں کیسے جائیں گی نمبر ایک آپ نے سر بات یہ کہ صدارتی نظام نافذ جو کرنا ہے یہ کسی فرد نہیں ہوگا نہ کسی ایک ادارے کے یا تو پارلیمنٹ میں معاملہ جائے گا جب دو تیاہی ایک سیس سے آپ امند کریں گے اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ آپ اوڈیشن اس کو مانے گی اس کو بھی اس معاملے کو دیکھ لیے گا میں بریک پہ جانے کہ ہوں دوسری بات ہے کہ فرض کریں صدارت نظام لگو ہو بھی جاتا ہے تو جو لیڈر آپ کے ذینوں میں دوستوں کے ذینوں میں جس کو لانا چاہتے ہیں صدارت نظام لاؤ ترقی پاؤ وہ پارلیمانی نظام میں ویلکم بیک خواتنزاد اس سے پہلے کہ اس ڈیبیٹ کو ہم آگے لے کے جائیں میں ایک دو چیزیں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اسی ڈیبیٹ کا ایک قسم کا حصہ ہیں وزیر ازم پاکستان کے معاملے خصوصی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف تین مرتبہ حصفتال میں ہو جا کے نواز شریف سے ملے ہیں اور نواز شریف ان کی منٹیں کرتے رہے ہیں کہ انہیں بار جانے دیا جائے آج یہ بات پہلے دفعہ کہیے کہ عمران خان کے معاملے خصوصی کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے تین مرتبہ میں ارز کروں آپ سے دیکھئے ہم ہر دوسرے سانس میں قائد اعظم کی مثالیں دیتے ہیں اس کے ویجن کا ذکر کرتے ہیں یہ اسی کا ویجن تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان میں طرز حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیمارکریسی ہوگا ایک تو میں نے جو کبریں کھوڑنے کی بات کی تھی کہتے ہیں کہ پریزیڈ آ قائد اعظم صدارتی نظام کا حمی تھا خدا کے واسطے اس کی پہلی تقریر یاد کریں پارلیمنٹ کے اندر خدا کے لیے غلطی ہوگی غلطی نہیں ہوگی بلکہ غلطہ ہوگیا یہ ایک بات دوسری بات یہ جناب نے بیان تو فرما دی ہے جو امریکہ اور ترکی کے پریزیڈنچل سسٹم کی خوبیاں آپ دو میرے ساتھی پچھلے آدھے گھنٹے سے لگے ہوگی ایک منٹ ایک منٹ سار میں آپ کسی نے یہ نہیں بیان کی جو پارلیمنٹ ڈیموکرسی اس کی کچھ خوبی ہیں میں آپ کو دو مسائلے دیتا ہوں آپ نے سنا برطانیہ میں کبھی فوج آگئی ہے اقتدار میں وہاں بھی پارلیمنٹ ڈیموکرسی ہے آپ نے سنا انڈیا میں جہاں کلچر ہمارے جیسا ہے ہسٹری ہمارے جیسی ہے وہاں کبھی فوج آگئی ہے کون سا کون سا کرائیس نہیں آیا وہاں پر آمی نو میں ڈیموکرسی جیسی پیرلی مثال آگئی بھائی بھائی دیمانٹ افتخواس آگئی سا ہمارے آگئی ٹرکی پر ہم آگئی آگئی دیکھیں میری گزارش یہ درفدری جس نے بھی چھوڑی ہے ہمیں اسی سٹیج کے اوپر اس ملک انٹلیکٹ کو اس ملک میڈیا کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے یہ میری ہمبل سجیشن ہے یہ جیس جیس میں نے کہا اس کا سب سے بڑا خوف ناک اسپیکٹ جو ہے اٹھارویں ترمیم جب تک انڈو نہیں ہوگی پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ نہیں آسکتا ایک بات دوسری بات یہ پریزیڈنشل سسٹم لانے کی خواہش کا اظہار کی ہو آئشات ہو رہی ہیں میں تو مرتا مر جاؤں گا لیکن میں اس کی حمایت نہیں بخاری صاحب اللہ ہمارے ساتھ رکھے گا اچھا بات سنیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ ہمیں بڑی بڑی ایگزامپل دیتے ہیں فرانس کی امریکا کی در ادھر کی ان کی ایک سسٹم ہے ہمارا سسٹم نہیں ہے ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ستر سال ہوگے ستر سال ہوگے میں ادھر آ رہا رہا ہوں بات سنیں اب بات آتی ہے یہ آپ اس کو کیسے کریں گے نمبر ون آپ کا جو لوکل ڈینامک سے اتنے ڈیفرن ہیں ان کمپیرزن ٹو دیموکرسی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آپ اپنی دوستی بناتے سب سے زیادہ ایک کمپیرز کنٹری کے ساتھ پھر اس کے بعد مونکی کے ساتھ پھر آپ کہتے ہیں میں چیمپیون اور ڈیموکرسی کا بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کرو تو آپ ایک ہی وقت ہی کر سکتے ہو جو اس نے پہلے بات کی تھی جاوید نے اپنی پارٹی کے اندر ڈیموکرسی لے کے آو جب آپ وہاں سے شروع کرو گے پھر آپ نیشنل لیول بلے آو پیجے نے جو بات کیا خان صرف مجھ پیجے کی بات کے ساتھ میرا بھی سوال جس کا جواب تیار ہے نہیں پارلیمنٹ ہے نہیں اکشت ہے یہ نہیں ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پایا اس کا کچھ جواب نہیں بھی بھی ایک سکتے ایک سکتے اپنے جواب دے دیا ہے ایٹینتھ امینمنٹ کو سکتے دوزار اٹھارن کے الیکشن میں جسٹس افتغار چودری نے جسٹس پارٹی بنا کے پارلیمنی نظام اپنے صدارتی نظام حکومت کی بات کی تھی ٹوٹل پانچ زار ووٹ میں لیتے اچھا ایک سکتے پہلی بات یہ ہے کسی بھی انڈویجول چاہے امران خان چوہے نائوہ شریف زرداری اے بی تھی جو مرضی ہو کسی بھی انڈویجول کی خواہش پہ کوئی بھی نظام تبدیل نہیں ہونا چاہیے ایک بات دوسری بات کہ آج ہم اس ڈسکیشن میں کیوں جا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے پارلیمانی نظام میں فلاوز ہیں پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو سسٹم میں خرابی ہیں ہم اس سسٹم کو دور کریں ایک اگر سٹل جو ہماری عوام ہے جو ہمارے پاکستان کی ڈائنمیٹس ہیں اس کے مطابق ہمیں سسٹم کو لے آنا چاہیے مجودہ نظام بہتری کی بہت گنجائش ہے اس دور کوئی آئی نہیں رہا نا آپ گنجائش کو پورا کریں لیکن جدر اب آپ کا سوال کہ اس کو کیسے کیا جائے دیکھیں میرا انٹرس صرف پاکستان کے ساتھ ہے مجھے کسی نظام سے کوئی انٹرس نہیں ہے میرا پاکستان متحد رہے ترقی رہے میری قوم ترقی کرے مجھے وہ نظام سوٹ کرتا اس کو لانے کے لیے آرٹیکل فیفٹی ایٹ او سندر صاحب کی جب خواہش میں یہ چاتلوں کے صدارتی نظام لے کر آئیں لیکن لے کر آئیں اس طریقے سے جہاں تمام میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تمام پلٹیکل پارٹیز تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں سب کی خواہشات پہ ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ ریفرینڈم میں بڑا بریف یہ کیونکہ آپ نے بریک پہ جانا بڑا سمپل ہے یہ کہتے ہیں نظام یہاں نظام ایک ہے صرف اور وہ ہے ونڈکٹیونس وہ ہے ریونج کوئیت ہے آپ اس کے خلاف کیسز کریں کیا آپ اپنے آپ کو سوال کا جواب جو صدارتی نظام لاوہ ترقی نہیں ہوگا کیونکہ سلیم بخالی نے بات کی ہے انہوں نے بتائیں نا جی کیسے ہوگی پارلیمنٹ ہی کرے گی سدارتی انظام کا رستہ ختم ختم کریں اور پھر دوبارہ ختم کیوں کرے اگر قوم انٹرسٹی ہے تمام پولیٹیکل پارٹی انٹرسٹی ہے تو جائیں کیا پرابلم ہے اگر آئین میں سا نکال نہیں پڑے بیٹے ایسا تو نہیں ایک جی بھی مسئلہ ہو جائے جمہوریت اور پریزنیت گورنمنٹ ایک بات ہے خواتنظار سے پہلے کہ آگے جائیں یہ اسی بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ اگلے پانچ سال ہم کہیں نہیں جارے اب جو آپ کو نظر آ رہے جو مجھے نظر آ رہے جو لوگوں کو نظر آ رہے وہ کچھ اور ہے وہ کہ رہے ہم اگلے پانچ سال کئی نہیں جارے تو پھر شک پڑتا ہے کہ صدارت نظام کی جو چیم ہوئی ہیں یہ ان دوستوں کی طرف سے ہیں جو کہ اگلے پانچ سال ہم کہیں نہیں جارے مجھے تو جانا ہے بریک پر میں جا رہا ہوں میرے ساتھ جائے گا جائے گا نہیں بریک پر بریک پر بریک پر یہ بھی کہ جا رہے کہ جو دوست جو ساتھی صدارت نظام رہنا چاہ رہے ہیں اصل میں وہ اپنے لیڈر کو طاقت اور دینا چاہ رہے ہیں اب یہ مسئلہ ہے بڑھا کلیر ہو گیا آج ان کے دوست نے لہار میں صاحب بیٹھ کے کہا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی قومی لیڈر ہے ہی نہیں تو نہیں ہے بخاری صاحب اب اس کا مجھے جواب دے میں یہ سیٹسفائی ہوتے ہیں مجھے بھی کریں آپ نے تو ڈیبیٹ کو بلکل ختم کر دیا قبر میں دفن کر دیا ایٹیتھ ایویڈمنٹ انہوں نے کہ بات ہوتی ہے تو پھر آگے چلے گی اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کیا پرابابیلیٹیز ہیں ان لائٹ او وات جس ناو سیڈ کہ دے سیٹ فائی ویرز میں کہ تو پچاس سال رہے پہلی بات سیاروں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ صدارتی نظام کی درف انتنی آئی کیوں ہے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کے اوپر جتنا کرسیزم ہو رہا ہے حکومت مجبوری مجبوری کے تحت جتنی پرائیسز بڑھا رہی ہے مہنگائی جو آسمان سے باتیں کر رہی اور اللہ کے فضل سے ہم بھی آج اسی کا شکار ہوئے ہیں کہ ہم اس بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ باقی سارے ایشو ایک سائیڈ پہ ہو گئے ہیں بھائی اس حکومت کی نااہلی اس حکومت کی کرپشن اس حکومت کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بے پناہ دیتا ہوں ان تمام لوبیسٹ کو اور ان تمام سیلز کو جو اس حکومت کے تحت کام کر رہے ہیں جنہوں نے پورے کے پوری ڈریکشن بدلنے کی میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان چیزوں کے ہائیلائٹ کرتے رہنے چاہیے کہ یہ گورنمنٹ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی ہے اس گورنمنٹ نے ایک عوام کا مسئلہ نہیں کی مسئل سے بڑھا دی اس حکومت کی ناہلی اور ان کامپیٹنسی اور مہنگائی کا جو طفان عوام کے گھروں میں موجود ہے ہم جو بھی بات کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا عوام جب بزار نکلتے ان کو سمجھ جاتی ہے کہ مہنگائی کدھر ہے مینی بجٹ کے بعد پیٹرول بڑھا دیا اور آپ اس عوام اچھا آپ عوام سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پانچ سال اور دیں گے مجھے نہیں پتا یہ کن تخیر دنیا میں رہتے ہیں فواج اور ایک 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 تو اپنے گھروں کے ووٹ بھی پڑ جائیں تو پھر آپ دیکھئے گا جو ان کے حالات ہیں جو انہوں نے عوام کا حشر کر دیا مہنگائی کی شکل میں صرف ایک اس ڈیبیٹ کے اندر جلائل رکھ رہا ہوں کہ جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت آتی ہے تو آپ کا جیڈی پی سات پرسنٹ پر چلے جاتا ہے ٹھیک جی 11.8 ملین جاب آتے ہیں یہ کہ رہے ہیں وہ ڈیموکرائٹک جاب دیتا ہے اس پر کیس آپ لگا دیتے ہو ٹھیک ریپیٹ کہنے دیا کہنے کوئی تکلیف نہیں ہے اچھا اس کے بعد پھر ایک پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آتی یہ 4.9% آپ کا جی ڈی پی ہو جاتا ہے 1% پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آتی صدارتی نظام لانے کا لیکن طریقہ کار پر آپ کلیر نہیں کہ کیسے آگی آپ مجھے وائن اپ کرنا ہے آپ خود وائن اپ ہماری یہ سب لوگ جانتے ہیں ہماری جو ایٹیجوڈ ختم کرلو ہمارا ہر نظام چل سکتا یہ کس کو کہہ رہے ہوں میں سر عوام کو کہہ رہا ہوں خود نظر اس پہ صدارتی نظام لاؤر ترقی پاہو کتو ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ صدارتی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ لفافہ صحافی ہیں وہ لفافے لیتے ہیں وہ جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں اس پولت کے سیاستدان پاکستان سے باہر بقول ان کے چمچے ہیں ان کے کرچے ہیں اس لیے وہ صدارتی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں اور صدارتی نظام کے بارے میں جو تجویز ہے کہ بھی وہ امریکہ کی طرح ہوگا امریکہ میں ریاستے ہیں ریاستوں میں اپنے قوانین ہیں وہاں پہ کانگرس ہے وہاں پہ سینٹ ہے وہاں پہ وائس پریزنٹ اور اٹھارویں ترمیم کو جو لوگ قبول نہیں کر رہے وہ امریکہ کی مثال دینی چھوڑ دیں امریکہ کی وراثنوں کے پاس بہت اچھتے ہیں اچھا اور دو باتیں رہ گی یہ میرے دوست نے بم مار دیا رات آگیا یہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں پھر ایک دفعہ دافہ کر دیا اس پہ بہت تفسر ہے مرتضی وہاب نے کہا زیادتی کر دی مولانا فضل رمان کہتا دنیا کرونے سے مر رہی ہے اور ہم مہنگائی سے مر رہے ہیں اور وہ جو ہے اپنا شباز شریف اس نے کہہ دیا کہ جناب آرمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر وہاں کو ریلیف نہیں دیا گیا بہت پھرتی دکھائی گی ہم کرونے سے مر رہے ہاں میں بات کرنا چاہوں گا خواج ازاد میں نے کافی جذباتی گفتگو کی تھی ایک پروگرام میں کرونا کے بارے میں کرونا انتہائی سنجید جی کے ساتھ کراچی میں فوفناک حد تک پڑ گیا ہے پنجاب میں بڑھ رہا ہے ہمیں اس سے بچنا ہوگا ایک چھوٹی سی بات سے ماسک میرا ماسک میں نکال کے رکھ دیا میں آپ پیان کے بتاتا کہ ماسک ہوتا ہے کپڑے کا ٹھوکڑا ہے میرے دوست جویس آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جویس آپ نے ماسک پہلی ہے کیمرہ کیمرین کے اوپر ہے یہ ہے ماسک جس سے آپ بچ سکتے ہیں اپنے گھر بچا سکتے ہیں اپنے پیانوں کو بچا سکتے ہیں دوسروں کو بچا سکتے ہیں آئے مل کر جس طریقے سے ماضی میں ہم نے اس کا مقابلہ کیا اس سے بہتر انداز میں مقابلہ کریں اور جنہوں نے ٹھکے نہیں لگوائے وہ ٹھکے لگوائیں جنہیں بوسر لگوانا وہ بوسر لگوائیں اور اس بات کو مالنے یہ ایک خوفناک چیز ہے مجھے میں ایک کہہ دوں آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے کراچی کو اڈریس کی ہے کراچی کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو آج کا پروگرام ختم ہو گیا یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کے سدارتی انتخاب اور سدارتی نظام لاؤ اور ترقی پاؤ اور یہ بہت قریب ہے ہمارے سوچ اور یہ بہت قریب ہے بہت ساری چیزیں ڈیبیٹ ہوتی رہے گی لیکن افسوس ہے کہ آج کے اس ہفتے کا یہ ہمارا آخری پروگرام تھا جب ہم دوبارہ آپ سے ملکات کریں گے یا تو یہ ڈیبیٹ بہت دور تک جا چکی ہوگی یا یہ ڈیبیٹ کوئی اور روح اختیار کر لے گی پھر آئیں گے تو پھر دیکھیں گے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجئے ملکات ہوگی آپ سے اب جمعیرات کو تب تک کے لیے خدا حافظ